جہل کس کو کہتے ہیں ساوک کس کو کہتے ہیں ہوا تو کیوں ہوا کس زمانے تک ہوا کس زمانے میں نہیں ہوا کتنے سا حوالے کیا کتنے انہیں نہیں کیا آقاق آخری زندگی کا عمل کیا تھا شروع کے زندگی کا عمل کیا تھا یہ ست چیزیں شاہر میرے پاس اتنے حدیثہ ہیں مطا کے حدیثہ ہیں کیا تیری بیٹی کو چھوڑا ہوتا کیا کسی سنگی کے بعد مطا کی حدیث ہے شیعہ بطا کی حدیث بتاتے ہیں میں حدیث بتاتا ہوں جوتا پہن کر نماز پڑھنے کی میں حدیث بتاتا ہوں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی میں حدیث بتاتا ہوں لڑکی کو اٹھا کر نماز پڑھنے کی کیا حدیث ہونا ساتھی ہے اس کے اندر ٹیس میں جانا کہرائی میں جانا سمجھنا تدبر کرنا اور اس کے اندر تفقو کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے اور محدثین نے کیا یہ کام اور فعہ نے کیا یہ کام ایمہ نے کیا یہ کام ارے بھئی یہ تو مشرق ہے انہوں نے احسان کیا امام فرمزی رحمت اللہ علیہ نے کہا آل آمینا دعا کہا کہ آمین ایک دعا ہے امام بخادر رحمت اللہ علیہ نے کہا آمین اد دعا کہ آمین جو ہے دعا ہے اور دعا کے بارے میں قرآن میں حکم ہے اُدھرُو رَبَّكُمْ تَذَرُّ عَوْمَقُ فِيَا ہم بیت الخلاق کو جاتے ہیں دعا کیسا پڑھتے ہیں زور سے پڑھتے ہیں آہستہ پڑھتے ہیں آہستہ پڑھتے ہیں اب ان غیر بکنیدوں سے کہو کہ تم جب آمین زور سے کہتے ہو تو یہ دعا ہے اور دعا کو آہستہ کہنا چاہیے لباب پڑھنے کی دعا آہستہ گھر میں جانے کی دعا آہستہ کھانے سے پہلے کی دعا آہستہ اور سوالی کی دعا تو ساری دعا ہے یہ دستور ہے قرآن کا یہ حصول ہے اُدُورَبَّكُمْ تَذَرْرُعَوْوَقُفِّيَا اپنے رب سے دعا کرو گھر صدا کر آہستہ حُمِّيَا یہ حُمِّيَا قلب ہمارے لانگویس جنگر اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے 99% 99 دعا ہے آہستہ ایک آمین دعا زور سے پورے سورے پاتیہا دعا آمین دعا یہ آمین دعا زور سے اس کا حدیث جنگر کہا تھے حکم ہے لانگر بتاؤ تو وہ چیزیں پیش کریں گے کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں صحابہ اکرام آمین زور سے بولتے تھے اور جہر سے بولتے تھے اتنی بھی وایت ہیں تو جہر کی بھی وایت زور کی نماز کر رہی ہے جہری ہے آپ کے یہاں زور کی نماز میں امام اردو زور سے پڑھتا ہے آہستہ پڑھتا ہے آہستہ پڑھتا ہے اثر میں زور سے پڑھتا ہے آہستہ پڑھتا ہے آہستہ پڑھتا ہے لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے حدیث پاک جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُسْمِعُونَ آیَةً اَحْيَانًا ایک سورہ روم کی دلاوت آپ نے زہر کی نماز میں کی اور ایک ایک آیت کبھی کبھی آپ ہم کو سنا دیا کرتے تھے وہ کیوں سنایا کرتے تھے محدثین نے لکھا مفترین نے لکھا محدثین نے کہا کہ ایک سورت تو کتنی بستار سنری نماز میں پڑھنا چاہیے اگر آپ اسے زور سے نہ پڑھیں کوئی سنت کا علم نہیں ہوگا تو علماء نے کہا کہ تعلیمِ امت کے لئے آپ اس کو کیا کرتے تھے تو آمین بھی دعا ہے تو جب اسلام شروع میں آیا نماز شروع میں آئی تو لوگوں کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں تھا تو تعلیمِ امت کے لئے آپ نے ایک سریعہ تک آمین کو زور سے کہا جب امت نے سیکھ لیا تو پھر جو قرآن کا اصول ہے اُدُو رَبَكُمْ نَذَرُ رَعُونَ وَخُفْبِيَا کہ دعا کو آہِصَّہ کرو تو آہا نے پھر جو ہے اسی اصلیت پر ہاں واپس لوٹ کر آئے صحابہ کا بڑا طبخہ اسی پر عمل کرتا رہا سیدنا امامِ آزد ابو حنیب رحمت اللہ علیہ نے اسی حصول اسی دستو اب یہ دات میں امام علیب رحمت اللہ علیہ آمین آہِصَّہ ندگو جی بخاری میں کیا ہے اب یہ بات اگر سمجھ میں آگئی تو پھر ان غیر مخفضوں سے کہو کہ جورو کے پاس گئے تو اللہم اچھتی بھی شیطانہ دعا رہی ہی نہیں ہے بڑھو زور سے پڑھو گا پورے گاؤں مالیاں کو معلوم ہوتا ہے انہیں حلال سرہ پکر آگا رامین کو زور سے سیسر پہتے ہو تو چھک پر جا کر تیسری منزل سے پڑھو میں ایک لے کر پڑھو میں آج جورو سے بلرو کپڑے کار سر پڑھو اللہم اچھتی بھی شیطانہ دعا مانو اگر تم تفقوں کو نہیں مانوگے افتحاد کو نہیں مانوگے دیاز کو نہیں مانوگے میرے رب کی خطر دینہ حرام ہو جائے گا سیدنا امام عاظم حبو عنیفہ رحمت اللہ علیہ وآلہ نے کہا آپ نماز کے اندر مقتنی کو اور مسلح کو چاہیے کہ اپنے انگوڑے کا کونہ کان کی بالیوں تک لے جائے یہ طریقہ ہے پڑھو یہ خبلہ روخ ہو اور انگوڑے کا کونہ یہ کان کے جو بالیاں ہیں جہاں پر لگتی ہیں یہ انہوں نے کہا اب یہ کا آدمی آتا ہے اندرین کا زمان پر آف کرنے جو ہے دیکھو بھی دیکھو کیا کیا بولے دیکھو ہی سینے کے حدیثہ میرے پاس بس پر دو ہی مونے تک لے جانے کے چالیس پر پانچ سی یہ غیب حدیث ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حدیث کو زیادہ سمجھتے ہیں یہ سمینہ آج کا زیادہ سمجھتا ہے جو گھر کی چھت پر کھڑ سکڑے ہو کر اللہ حمد زنیوی شیطانہ پڑھتا ہے اور تحجک کی اعزام دیتا ہے اور سعودی کا چاند دیکھ کر روزیں شروع کرتا ہے سعودی کا چاند دیکھ کر یہاں پر ہی کون فقی جانا سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو طریقہ بتایا کان تک لے جائیں ہمارے ہاتھ گریہ ہوئے ہیں جب ہمارے ہاتھ کان تک جائیں گے تو درمیان میں سینہ آئے گا یا بھائی پاک سے چنا جائے گا سینہ آتا نہیں آتا جب ہاتھ سارا اللہ سینہ آگیا سینے کی حدیث پر عمل ہو گیا مولہ آیا مولے کی حدیث پر عمل ہو گیا کان آئے کان کی حدیث پر عمل ہو گیا سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب کسی مسئلک کو قطیق قطیق دیتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے یہ تمام حدیث اپنی جزا پر رہے اور اس پر عمل ہو جائے اب یہ ایک کا مخانہ جو بھی یعنی ہوتانہ تکر بولے نہیں دوستینے کی حدیثہ کتنے آپ کو ہی مندلے حدیثہ کتنے آپ کو ہمراہ کرتا ہے جب کانوں تک ولے کر جاتا ہے تو ساری حدیثوں پر اس کا عمل ہو جاتا ہے یہ تفقو ہے یہ حراش میں گئے بغیر پیس میں گئے بغیر یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر میں جو ہے کسی اور چیز سے مسئلہ نہیں لے سکتا نہیں دوں گا تو بتائیے کہ یہ حدیث کو ضعیم بتایا تو کون سے حدیث سے بتائے حدیث بتا حدیث کو ضعیم بتانے والے ماہینین حدیث کو محدثین نے بتایا محدثین بھی تو امام عظم ابو حدیث اور احمد علیہ ایک طرح آدمی ہے وہ حدیث کے امام ہوئے یہ فکا کی امام ہوئے اور محدثین کا خود تفقہ پہسلہ ہے کہ فکاہا محدثین سے زیادہ حدیث کو سمجھنے والے اس لیے کہ ان کو ایک نتیجے تک پہنچنا ہے ایک ریزر تک پہنچنا ہے حدیثوں میں تاروز نہیں ہے ہماری سمجھ میں تاروز آتا ہے تاروز کے اندر تدویر دینی ہے ہر حدیث کے بارے میں پہسلہ کرنا ہے ناپس مصور تو یہ جو لوگ کام کرتے ہیں ایک منی بنائی نماز کے بارے میں اور وقت میں نے کہا شروع بیانت کے اندر کہ وہ مطائل جو اس طبعہ امت میں تاثر کرتے ہیں رمضان میں تاروی وہ سارے لوگ مجھنے کھچا کر جا دی ہیں تو کہا کہ میں کیسے رکعہ تاروز اخلاف سنت آٹھ رکھا ایک نیا بم رکھ دیا عید کے اندر سارا فرد جماع ہوتا ہے تو وہاں پر چھے تکبیروں سے چھوڑ سر اور جو ہے تکبیر وہاں پر لگا کر وہاں پر بم لگا دیا عام نمازوں میں آتے ہیں تو حنفی نماز پڑھ رہا کی شامی نماز پڑھ رہا کی کوئی مجھ سے پوچھے حضرت افرکان کے اے بولا بنلور کا زور سے ہفی باریا ہا 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 لوگ بھی حضرت ہندوستان کے لیے گئے بنلور کے ارے کمینے بنلور کا ہیں ہم حنفی رہتے ہیں تو ابو حریفار عمداللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے محابلے میں مسلق بنایا تھا یہ آپ کی نبوت کے اندر تفقہ کر کر مسلقہ بنایا تھا کرناٹک کا دعوالے تمہیں شیموغا کے بہتا ہی شیموغا کے جب انہوں کرناٹک کے نئیدت ہے تو جائیسہ یہ مذاق ہے جائیسہ ہی مذاق ہے ابو حنفی رہمداللہ علیہ کے مسلقہ کو پیش کرتا ہے کسی حدیث کے بارے میں مسلقہ کرنا چکتا ہے ان مسلقہ نے جن کی توہین مت کرو خدا کا قبر آئے گا خدا کا عذاب آئے گا شہروں کو خدا وزل کر رکھ دے گا نسلوں تک یہ عذاب تمہیں بغتنا پڑے گا حضرت سیدلہ شیخ عبدالقادر کیلہ رحمتاللہ علیہ انہیتو تالیمین کے اندر یہ کون لوگ ہیں آئندہ سے کیا بولنا ان کو اہل حدیث نہیں کیوں حدیث قولِ رسول اور فیلِ رسول کو کیسے حدیث اسے کہنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چال کو آپ کا بول آپ کا عمل یہی نہ حدیث ہے تو جب اہل حدیث کا معنی یہ ہوا آپ کے ہر بول پر عمل کرنے والے ہم عمل پر عمل کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوہ میں بسالی رکھا کرتے تھے یعنی روزے پر روزہ بغیر تحریمیں لگ کر بتاؤ حدیث نانی کا حدیث پر عمل ہونے کا دعوی آپ سے چار سے زیادہ نکاح کیے کر کر بتاؤ آپ نے انگی کے اشارے سے چاند کے دو تکڑے کی حدیث ہے کرتر بتاؤ تمہاری جورو کے جزت پر بیٹے کے پچھر کو نہیں کر سکتے چاند کے تکڑے کرنا تو دور کی بات ہے حدیث پر عمل پورا نہیں ہو سکتا ہم اہل سنت کیوں کہتے ہیں کہ حدیث میں وہ حدیث ہیں جو آخا نے امت کے لیے قابل عمل بتایا تو اس کو سنت کہتے ہیں آخا نے یہ نہیں کہا ترد تفیقم عمرائم میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں لَن تَزِلُو مَا تَمَسْتَكْتُمْ بِهِمَا تم ہرکی سمرانی ہوگے جب تک تم ان دونوں کو ملغوطی سے پکڑو گے سنتی وہ کتاب وہ کتاب اللہ تعالیٰ میری سنت یہ نہیں کہا حدیث نہیں میری حدیث اس لیے کہ حدیث پر احمل نہیں ہو سکتا سنت وہ جو حدیثوں کے پچھوڑ سے قابل عمل ہو مصوا کرنا سنت ربعہ دین کرنا ربعہ دین نہ کرنا آمین بھی سہر تو اسی لیے ہم اہل سنت کہتے ہیں اور آپ سے فرمایا کہ میرا طریقہ اور میرے صحابہ اکرام کا طریقہ تو ہم صحابہ اکرام کے طریقے کو بھی لیتے ہیں وَلْجَمَاد نبی کا طریقہ اہل سنت اور نبی کے صحابہ کا طریقہ وَلْجَمَاد ہم اہل سنت وَلْجَمَاد ہیں تم اہل حدیث ہو تو پوری حدیثوں پر عمل قیامت تک نہیں کر سکتے تو معلوم ہوا یہ حدیث ونی جو بخاری میں ہے یہ حدیث ونی جو رسعی میں ہے یہ حدیث ونی جو شیعہ موطہ امام مالک میں ہے اور یہ حدیث ونی جو امام ابو دعوت سے نقل کیا پھر یہ حدیث کیا ہے یہ اہل حدیث نہیں آل حدیث میں کیا ہے آل آل کے پانے کیا ہے جونو بچے والا خاندان خبیرے والا تو حضرت یہ بھی تو عصد کی بات ہو گئی نہیں جب حدیث کا ترجمہ سنو گے تب ان کا خوش باتن ہوگا شیعہ عبدالقادر جیلالی رحمت اللہ نے اچھے آدمی سے بڑے آدمی تھے کوئی ان کو برا کہتا ہے کائنات کے اندر گنیت تالوین کے اندر حضرت نے لکھا ہے کہ امنا آئیشہ ستیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آخا تشریف فرماتے آخا اچانک اٹھ کر گئے اور کچھ لنبھوں کے بعد واپس آئے تو آخا کا چہرے اندور پسینے کی خطروں سے دن پی مارا ہاتھا چمک رہا تھا آدمی کو جب کوئی حیران کن معاملہ پیشانہ ہے پسینہ نکلتا ہے آپ پر جب پہلی وہی آئی تو سرنی کی زنوانے میں آپ کو پسینہ نکلا یہ خلاف نبوت اور خلاف رسانت نہیں ہے خلاف مامل کوئی واقعہ بیٹھ آیا ہمائیشہ تاہرہ ذکیہ صفیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے آقا میرے کہو میرے سرنان کیا معاملہ ہے کہ آپ کے شہرے اتمر پر پسینہ یوں نکل رہا ہے آپ نے پرمایا ایک جگہ بھئی گیا تھا وہاں میں نے انگلیز کو دیکھا شیطان کو دیکھا تو شیطان میں سات اندے دیئے اور یہ اندے سے یہ بچہ اس کا کام جور مرد میں لڑے اسے یہ اندے سے یہ بچہ اس کا کام تاجروں کے دیمے خیانت پیدا کرنا یہ اندے سے یہ بچہ اس کا کام پھر سے لڑانا یہ اندہ اس سے بچہ پیدا ہوا اور اللہ جب مجھے بتایا کہ اس اندے سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام حدیث ہے اور اس کے ڈیوٹی کیا ہے اَلَّذِي يُوَسْمِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَلْ اِنَّتِمَ النَّاسِ تِن باتوں سے پنا مانگی گئی ہے اللہ اس شیطان کے کارنامے سے جو ہمارے سکون کو چین کر ہمارے دلوں کے اندر بسو سے ناستا ہے تو یہ جو حدیث نام کی شیطان کی ضروریت ہے اس کا کام نماز کے اندر بسو سے ناستا جو محمد نماز پڑھ رہا تھی حمد نماز پڑھ رہا تھی حالت کی نماز پڑھ رہا تھی رفیدے یہ بارے میں ایسے حدیثہ آمین کے بارے میں ایسے حدیثہ اور تیس رقام خیاب اللہی کی حدیثے لاکر ٹھوکتا ہے کا تحجد یہ بارے ہو تحجد اور ہے خیاب اللہی اور ہے اور ترابی اور ہے مساقہ اور ہے جس کو امام بخانی رحمت اللہ علیہ نے تشہد سکانے کے باپ کے اندر تشہد تعلیم تشہد کا عورم نہیں لگایا بلکہ باب المساقہ حضرت سیدنا عبداللہ احمد مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے دونوں ہاتھ آخا کے دونوں ہاتھوں کے تنبیات سے امام بخانی رحمت اللہ علیہ اگر چاہتے ہیں تو اس پر تحجد لگاتے ہیں تشہد سکانے کا باپ اتحیاد سکانے کا باپ لیکن امام بخانی رحمت اللہ علیہ نے اس کے دلیل پکڑی کے مصابعہ دو ہاتھ سے کیا جاتا ہے اور حدیث لائی کہ حضرت عبداللہ احمد مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے دونوں ہاتھ میرے محبوب کے دونوں ہاتھوں میں تھے پھر اس کے بعد آئے آگے لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ احمد بخارت رحمت اللہ علیہ کا یہ مصابعہ دو ہاتھ سے کیا جاتا ہے بخاری بخاری کی رٹ لگانے والے امام بخاری کی جب بات اپنے خلاف آتی ہے تو حدیث کے اندر چھول پیدا ہو جاتا ہے حدیث اندر چھول پیدا ہو جاتا ہے اور نمازوں کے اندر وسوسیں ڈالنا نمازوں کے اندر بیکار کی کیسے ڈالنا اور محمدی احمدی شاپی حدقی یہ وسوسیں ڈالنا ہو تو بھی حدیث نہ کر سلام الرسول نہ کر دیکھو بھی حدیث یہ ہے تمہارے بہتی زبر میں یہ ہے اور حضرت عبداللہ احمد نے کہا پہاڑ میں جائے وہ کچھ بھی ہو جائے وہ جانے ان کا دین جانے لکم دینوکم ملی آدی لَنَا عَمَالُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ ہم ان کے وقیل نہیں ہیں ہم ان کے وقیل نہیں ہیں ہمارے نماز پر اسے درست ہوگی ہمارے خبر میں کیا معاملہ ہوگا تو آج سے ان کا نام کیا ہے آلِ حدیث اور یہ حدیث شیطان کا وہ انٹا کہ کس ہندے سے حدیث لاکھ کی عملیت کی ضروریت پیدا ہوئی جو ہمارے نمازوں کے اندر وسوسیں پیدا سوائے وسوسیں پیدا میں کہتا ہوں وہ وسوسہ پیدا کرو اسے کیا رخصانات داڑی منادے سے مردوں کی بھردانیت ختم ہوگی ہے آدمی ہجڑا ہو جاتا ہے وسوسہ پیدا کرو بے پردہ عورت کو بازار بیشے جانے سے نبی نے اس عورت کی تجمیر رنڈی عورت سے دی ہے وسوسہ پیدا کرو مولتول کے اندر ناپتول کے اندر رمی بیشی کرنے سے اللہ جہنم کے اندر غیل بادی جنہیں ڈالے گا وہاں یہ کوئی عنوان نہیں کوئی عنوان نہیں تجارت اور عبادت گزر کی پیدا ہے عامی پیسر عامی پیل جہر سینے پر ہاتھ پا گیا عورت و مردوں کی نماز مجیدوں میں عورتوں کو لیانا ہنگاہ کے اندر لانا دیکھو ہم نے اعتماد کیا ہے ہمارا پروسہ ہے کہ انہوں نے جب اپنی بیدی ہندگی کے اندر خلاف تخوا کوئی کام نہیں کیا امام آزد ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جس نے کیا آپ کے علاقے میں بقری چوری ہو گئی تو آپ نے پوچھا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کسی قطاف سے بقریہ پانے والے سے ایک بقری مہمزمم کتنے سال تک زندہ رہتی ہے اس نے بتایا نو سال کسی نے بتایا آٹھ سال کسی نے بتایا دیارہ سال کہا دیارہ سال تک ہو سکتا ہے کوئی چوری کی بقری کا گوش میرے سسم چندر ساکل ہو پیارہ سال تک بقری کے دوش کو ہاتھ نہیں لگائے گا سیدونا امام آزد ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مطلب ہے کہ چار رکعات والی نماز زور چار اثر چار اشاہ چار دو رکعات کے بعد قائدے میں بیٹھیں نشود میں اشدو اللہ الہا ایلاللہ و اشدو انہ محمد افدوہو و رسولوہو یہ بڑھ کر اچانا چاہیے اگر کسی نے اللہمہ پڑا تو ٹھیک ہے سجدے سہو واجب نہیں سلی پڑا سجدے سہو واجب نہیں اللہ محمد پڑا سجدے سہو واجب ہو گیا سکہانی کتابوں میں نے کہا بڑی عقی بات دکھی کہ خواب میں سر برے کونہیں آخائد و عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ اور فرمایا امام آزد ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے اللہمہ پڑا سجدے سہو واجب نہیں اللہ پڑا سجدے سہو واجب نہیں محمد پڑھ دیا میرا نام لے گیا ابو حنیفہ کیا مستے محبت نہیں کیا تمہیں میرا درود پسند نہیں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ہمارے خانداز ہمارے قبیلے ہمارا پار ہماری جاز آپ کی محبت رسول پر جاہنے تھا امام آزد ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا حضرت ہماری جالوبات آپ کی خدمہ پر خورباد ہے ہم نے درود پڑھنے پر ہم نے سجدے سوہو کے مجوب کا پتبادی لگایا ہم نے کہا آپ کی ساتھ